سلام علیکم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھیں تاکہ آپ سب کو بھی سورت القوسر کی برکات اور فضائل کا علم ہو سکے سورت القوسر تیس میں پارے کی سورت ہے اور یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بہت سے خزانے چھپائے ہوئے ہیں اس کو پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں یہ وہ سورت ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تسلی کا باعث بنی کیونکہ جب وہ بہت زیادہ پریشان تھے اداس تھے خفار مکہ ان کو تانے دیتے تھے کہ ان کا تو بیٹا نہیں ہے ان کی تو نسل نہیں چلے گی لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورت القوسر کا تفاہ دیا اور فرمایا کہ اے نبی آپ غم نہ کریں ہم نے آپ کو قوسر عطا کی یعنی وہ حوض قطع کر دیا جو جنت کی ایک نہر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نہر پر پورا اختیار دے دیا کہ آپ جس کو چاہیں اس کو اس میں سے پانی پلا سکتے ہیں قیامت کے دن تمام جنتی اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے وہ کھڑے ہوں گے کہ کون آتا ہے میرا امتی جو مجھ سے حوض قوسر پر ملتا ہے آکے واہ کیا بات ہے سبحان اللہ اور پھر جیسی قوسر عطا کی تو کافروں کے موں بند ہو گئے اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلتی رہے گی اور دین اسلام بھی چلتا رہے گا پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینے والوں میں سب سے آگے آگے اب جہل اس کے ساتھی رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت جواب دیا اس کو کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنت کی نہر عطا کر دی اور اس میں سے وہ جس کو چاہیں گے پانی پلائیں گے کیونکہ قیامت کا دن اتنا سخترین دن ہے کہ اس دن پیاس نہ بجھے گی کسی بھی چیز سے جس کے عمال اچھے ہوں گے وہی اس کی سعادت نسینا زیادہ سکتے ہیں کہ اس کے کنارے یاکوت اور قیمتی پتھروں سے بنے ہوئے ہیں اور اس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور اس کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے تو کیا ناظرین کرامی آپ سب بھی اس سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے پڑیں گے درود پڑھنا پڑے گا اور صورت القوسر کو پڑھنے کی روز کا معمول بنا لیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے گڑڑا کے دعا مانگیں کہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہم حوض قوسر بے جاکہ پانے کے جام پیئیں آگے ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والی ہوں کہ صورت القوسر کی برکات کا کیا کیا ہم کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا فوائد اللہ تعالیٰ نے چھپائے ہوئے ہیں میں تو یہ طریقہ اپناتی ہوں اور میں نے یہ طریقہ اپنی والدہ سے ہی سیکھا ہے وہ صورت القوسر کو تالیس باز روز پڑھتی ہیں اور گھر میں سودہ سلف آتا ہے تو مہینے کے ہی سٹارٹ میں تمام سودے پر صورت القوسر پڑھ کے دم کر دیتی ہیں تاکہ پورا مہینہ سکون سے گزر جاتا ہے درود شریف کا خاص خیال رکھیں کیونکہ اس کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اسی طرح آپ پیسوں میں بھی جب آپ کی تنخواہ آئے تو آپ اس پہ بھی صورت القوسر پڑھ کے دم کر دیں اور اول اور آخر درود شریف کا اتمام کریں اور اگر کوئی آپ کو کپڑے کی تھیلی ہو یا کوئی چھوٹ سا پرس ہو کچھ پیسے اس میں رکھ دیں اور صورت القوسر پڑھ کے دم کر دیں تو انشاءاللہ برکت ہوگی جب بھی مائک ہو یا گاڑی جو بھی ہو پیٹرول بھروانہ ہو تو آپ جب پیٹرول پر بھی جائیں تو صورت القوسر کا وٹ کریں اور تصور کریں کہ آپ پیٹرول پر ہی پھوک رہیں اس سے بھی بہت زیادہ برکت ہوتی ہے اب اگر کسی کے گھر دعوت ہے یا شادی ہے اور اس بندے کو یہ لگ رہا ہے کہ دعوت میں یا شادی میں کھانا کم پڑ جائے گا لوگ زیادہ ہو گئے ہیں تو درود شریف پڑھ کے صورت القوسر گیارہ بار پڑھ کے کھانے پہ دم کر دیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کھانا پورا ہو جائے گا اور برکت ہوتا ہوگی صورت القوسر اپنے پیارے پیارے اور معصوم بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے اور ان کو یاد کروانا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ قوسر ہے کیا چیز قوسر جنت کی نہر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے توفے میں عطا کی ہے اور وہ ہم سب کو بھی مل سکتی ہے اگر ہم اچھے اچھے کام کریں گے اور جنت میں جائیں گے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا استقبال کریں گے اور حضر قوسر پہ ہمارا انتظار کریں گے اور ہمیں اپنے دست مبارک سے پلائیں گے ناظرین اکرامی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی پلیز میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے لئے اور میں اچھی سے اچھی ویڈیوز بناوں اور مجھے بھی اس پر سپورٹ ملے گا اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے جزاک اللہ و خیران اللہ حافظ نیک ویڈیو میں ملتے ہیں